مجھے جب گولی لگتی ہے کیا میں نہیں جب ایک قتل اللہ بچاتا ہے مجھے کیا تب انتشار نہیں ہونا چاہیے تھا ایک پلان کے تحت چاہتے تھے کہ تشدد ہو یا انتشار پہلے کیونکہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں غیر آئے قانونی طور پر میرے گھر پر حملہ کر دیا 24 گھنٹے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا ہے کوئی اس کی تاریخ نہیں ہے پاکستان شیشے توڑ کے اس طرح اٹیک کیا اندر جس طرح کوئی پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد اندر بیٹھا ہوا تھا میں یہ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کیس کیا تھا یہ ذرا سمجھ جائی کیس کیا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں پرائی منسٹر بنا کے میں نے اس ملک کے اندر سیرت نبی کو پروموٹ کرنا ہے گلوبل ٹوڈے خبر جو کریا سر ستائیس سال پہلے جب میں نے انصاف کی تحریک شروع کی تھی مقصدی یہ تھا انصاف ہوتا ہے ملک ازاد ہوتا ہے وہ ملک خوشحال ہوتا ہے جس ملک اندر انصاف نہیں ہوتا نہ وہ آزادی ہوتی ہے نہ وہ جمہوریت ہوتی ہے نہ وہ خوشحالی ہوتی ہے تو اس وقت ساری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے اپنی عدلیہ کے ساتھ اور میں ان کا خاص طور پر شکر گزاروں کہ جس طرح انہوں نے قانون کے مطابق جو بوگس کیسز میرے اوپر بنائے ہوئے ہیں ایک کے بعد دوسرا ایک سو پنتالیس کیسز بنائے ہوئے ہیں عدلیہ ایک ہی جگہ ہم جاتے ہیں امید لے کی اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے جیل میں سے بچایا اس کے بعد میں جو پبلک نکلی اور میں بات کر رہا ہوں جو پورمن پبلک نکلی کیونکہ میری میرے جو میرے ساتھ جو میرے چانے والے میرے جو جو ووٹرز ہیں جو میرے میرے ساتھ جو میرے کارکون ہیں یہ ہمیشہ ستائیس سال ستائیس سال ہمیشہ ہم پورمن رہے ہیں ہم نے کبھی جتنی بھی ہمیں ہمارے اشتیال ڈلوایا جائے ڈالا جائے کوشش کی جائے کہ ہم کسی طرح پرووک ہو اور ہم کچھ غلط کریں میں فخر سے کہتا ہوں کہ ستائیس سال کی سیاست میں ہمیشہ ہم پورمن رہے ہیں مجھے پچیس میں کبھی نہیں بھولے گا پچھلے سال اور جب یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہینڈلرز یہ ہینڈلرز جو ہیں انہوں نے پیچھے سے زور لگایا تھا پولیس کو کیونکہ ہم نے جب پولیس جب بعد میں ہم سے پوچھا کیونکہ ہماری پنجاب میں گورن تھی تو ہم نے پوچھا کہ تم کیوں یہ تم نے حرکتیں کی تھی وہ نے کہا جی پیچھے سے آرڈر تھے وہ چڑیا گھر سے آرڈر آتے تھے تو وہ ہمیں حکم کرتے تھے میں گر تم لوگوں کے گھروں میں تین تین بجے گھس کے تم نے جو حرکتیں کی ان لوگوں کو اٹھایا جو مارا نہ چادر نہ چار دیواری نہ عورتوں کی پرواہ کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی شرم نہیں آئی کوئی آپ کا تو کام نہیں ہے قانون کے مطابق چلنا کہتے جی نوکری کا سوال ہے حکم آتا ہے وہاں سے ماننا پڑتا ہے جو کہ پیچھے سے حکم آتا ہے ہینڈلرز کا تو ہمارے پر ظلم ہوا چھبیس کو صبح کو میں نے وہاں دھرنا دینا تھا اسلامباد میں میں نے دھرنا ختم کیا اسی وقت کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگوں کو غصہ تھا اس وقت جس طرح انہوں نے شیلنگ کی فیملیز پہ شیلنگ کی لوگوں کے گھروں میں گھوزے مجھے پتا تھا انتشار کے درم جانے سب کو پتا ہے کہ میں نے چھبیس کے صبح کو جیسی میں اسلامباد ابھی ڈی چوک بھی نہیں پہنچا میں نے کہا ختم اس کے بعد مجھے گولیاں لگتی ہیں قتل کرنے مجھے پتا تھا پہلے سے پلان بنا ہوا تھا میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکے کون کون اس کے اندر ملاوث تھا مجھے سارے جو جو فنکار جو اداکار اس کے اندر تھی مجھے سب کے نام پتا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کا نام جو لیتا ہوں اس سے بھی اوپر کا بھی مجھے پتا ہے کہ اس نے گو ہیڈ گرین لائٹ کس نے دی تھی کون اوپر دو لوگ تھے جنہوں نے اس کو اس آدمی کو گرین لائٹ دی تھی اور پھر ان کے ساتھ وہ جو سیولین ملے ہوا تھا جو رانہ سناؤ اللہ اور وہ شباز شریف مجھے جب گولی لگتی ہے کیا میں نہیں جو ایک قتل یہ جو ہوا ہے کچھ نہیں ہوا کیونکہ یہ میرا فلسفہ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پارٹی کو اس طرح لگا دیتے ہیں اگر پارٹی ایک دفعہ پارٹی کو خون لگ جاتا ہے جس طرح ہم جب کراچی میں پارٹی بنانے لگے تو انہوں نے کہا جی یہاں تو اگر آپ نے پارٹی بنانی ہے تو آپ کو ملٹنڈ ونگ بنانا پڑے گا کیونکہ ایم کیو ایم کے پاس ملٹنڈ ونگ ہے مسلح لوگوں کو رکھا ہوا ہے آپ بھی رکھیں یہ آج سے پچیس سال پہلے کی بات ہے میں نے تب ان کو سمجھایا کہ جس وقت آپ اپنی پارٹی میں مسلح لوگوں کو رکھتے ہیں اس وقت آپ کی پارٹی کی ساری فطرتی بدل جاتی ہے وہ آپ کے بھی اگر آپ کے لیے سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں وہ حفاظت کریں گے وہ پھر دوسری طرف اپنے کام کرنے پر شروع لگ جاتے ہیں کبزے شبزے بندوں کے پکڑ کے پھرتے ہیں میں نے کہا میں نہیں کرتا ہماری پارٹی بڑے ہی نا کراچی میں کیونکہ جی وہ ڈر ہوتا تھا کہ ایم کی ایم کی اس طرح خوف ہوتا تھا کہ جی ہم حفاظت کیسے کریں گے اپنے آپ کو ان سے میں نے میں نے کبھی یہ نہیں کیا اس کے بعد جی چھبیس نومیمبر آئی کم از کم چار لاکھ لوگ تھے پنڈی کے اندر صرف ہم نے جانا تھا وہاں سے پولیس زمان کی ہوئی تھی پھر مجھے پتا چلا کہ میں نے کہا ویسی لوگوں کو ایک تو تھا کہ مجھے گولیاں لگیں پہلی دفعہ میں خیر اس وقت میں میں ٹھیک بھی نہیں تھا وہی کول آف کر دیا واپس آ گیا وہاں سے لوگ مایوس ہوئے کہ جی آپ تیار ہوئے اسلام آج آنے کے لیے کیونکہ تین دفعہ ہمارے خلاف دھرنے دیئے گئے تھے یہ پی ڈی ایم کے لوگوں نے ایک ایف آئی آر نہیں کاٹی تھی کسی کے اوپر موقع دیا آئیں جی آئیں بشاک انہوں نے پچیس میں پہ بھی ہمارے اوپر پتہ نہیں کتنی ہزاروں ایف آئی آرز کاٹی پھر اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ اگر ہم ہمارا یہ حق تھا فرومن تجاج ہمارا حق ہے ہم نے نہیں کیا میں اس کے بعد آگے آ جاتا ہوں آٹھ مارچ کو آٹھ مارچ کو سب کو پتہ یہاں کیا ہوا الیکشن ریلی شروع ہو رہی ہے پتہ چلا چلا دفعہ 144 لگا دیا ہے الیکشن ریلی الیکشن اراؤنس ہو چکا ہے دفعہ 144 کیسے لگتا ہے پورا پلان کیا ہوا تھا ایک پلان کے تحت چاہتے تھے کہ ہم تشدد ہو یا انتشار پہلے کیونکہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں سو ایک چیز بنیادی چیز آپ سب نے سمجھ دی جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے جو لوگوں کو خوف آیا ہوا ہے کہ الیکشن میں ان کی تباہی ہو جانی ہے اور ان کا نامنشان ختم ہو جانا ہے وہ الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے لہٰذا وہ چاہتے ہیں انتشار یہ اب بنیادی پوائنٹ سمجھ ہے اور میں سارا وقت اپنے لوگوں کو جب ذل شاہ کا انہوں نے تشدد کر کے اس کو قتل اس کی جب ڈیڈ پوڈی کی تصویریں آئیں یہاں غصہ تھا ہم نے اگلے دن پھر ریلی انانس کی انہوں نے ہم اجازت نہیں دی سب نے کہا جی ہم ہم کریں گے ریلی کینسل کی اس سے اگلے دن عدالت سے اجازت لے کے پھر ریلی کی سب قانون کے بیچ پر رہ کے کیا تو میں اب آتا ہوں جو میرے گھر سے ہوا پہلے تو یہاں انہوں نے غیر آئے قانونی طور پر میرے گھر پر حملہ کر دیا چوبیس گھنٹے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا ہے انہوں کوئی اس کی تاریخ نہیں ہے پاکستان میں ہم نے کوئی اس کے بعد آرڈر نہیں کیا کہ جلاو گھراو اٹیک کرو لوگوں کو اٹھارہ تاریخ کو مارچ کو جب میں اسلام آباد جاتا ہوں میجسٹریٹ کے عدالت میں میں جب وان ٹول پلازا اسلام آباد پہنچتا ہوں میرے گھر پہ اٹیک کر دیتے ہیں آرمڈ کار سے بتر بند گاری سے میرا دروازہ توڑتے ہیں لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بغیر بلکہ لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ صرف دو آدمی آسکتے ہیں سرچ وارنٹ کے ساتھ فیصلہ تھا ان کا پینتالیس لوگ یا دروازہ توڑ کے پولیس والے کر کے سب کو گھر لوٹنا جو چیز ملی چوری کی تباہ کی لوگوں کو مارا دھاڑا ہڈیاں توڑ دی بچارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے لوگوں کو اکیلی بشرا بیگمی آتی ہم نے پھر بھی آرڈر نہیں کیا غصہ مجھے بہت تھا میں آپ کو کہوں کہ مجھے کبھی بھی غصہ آیا ہے کہ ایک خاتون پردہ دار اکیلی گھر میں بیٹھئے اور چاروں طرف آوازیاں آ رہی ہیں اوپر نیچے پولیس کہ وہ مار رہے ہیں وہ چیخے ان کی آوازیاں آ رہی ہیں کھڑکی کے باہر لوگوں کو مار رہے ہیں ڈنڈو سے اکیلی خاتون کوئی شرم کوئی غیرت نہیں تھی ان میں سب سے زیادہ مجھے غصہ تاتھا مجھے اٹھارہ تاریخ کو وہاں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی دن جوڈیشنل کامپلیکس کے اندر کوئی میں نہیں کہتا کہ ہم مول کے اندر سارے نکل جاؤ باہر اٹیک کرو کوئی نہیں کہتا تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے کیونکہ میں تو مجھے کل سے خبریں ملنی شروع ہوئے ہیں میں تو نظر بند تھا نا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا تھا مجھے تو جب یہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں تو مجھے تو اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے تو کل سے آج تک آج بھی دن کو مجھے دیر بھی ہوئی آپ کے پاس آنے کی کہ میں فیکٹس لے رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے کہ ہمارے یہ تو ہم ہیں ہی نہیں یعنی ہمارا میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو پتاتا ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد پارٹی ہے جدھر فیملیز آتی ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں ہمارے جلسوں میں بچے اور عورتیں آتی ہیں فیملیز آتی ہیں کبھی کسی پارٹی کے پاس آئی ہیں سیپرٹ اور تو کوئی انکلوجر ہوتا ہے فیملیز کا بھرا ہوا ہوتا ہے بلکہ وہ سب سے زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو ہم چاہیں گے انتشار اگر ایک پارٹی کی کال پہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس تعداد کے اندر خواتین نکلتی ہیں تو آپ انتشار چاہیں گے تو میں نے تو ان سب کو کہا ہوا ہے کہ ہمیشہ وہ چیز کرو انتشار سے بچو ہم نے کبھی انتشار میں نہیں پڑنا تو جو پھر میں آہستہ آہستہ مجھے اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو میں اس لیے آپ کے سامنے تھوڑی مجھے دیر بھی ہوئی تو پہلے تو میں یہ رہے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نکلنے سے پہلے جب میں اسلام آباد نکلنے لگا تھا مجھے پتا تھا انہوں نے کرنا حالانکہ میرے پر کوئی کیس نہیں تھا سب بیلز تھی لیکن یہ اتنے بدنیت اور گھٹیا لوگ ہیں اور ایک سو پنتالیس کیسز تھے سب بیلز تھی مجھے یہ خبر مل گئی کہ انہوں نے مجھے پکڑنا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے دیکھ لیں کہ میں نکلنے سے پہلے کیا کہا تھا اور پھر میرے سے ہوا کیا یہ جو آج میں جا رہا ہوں وہاں کوئی پولیس اور رینجرز اور ایف سی اتنی بڑی فوج لانے کی ملک کے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے سیدھا میرے پاس وارنٹ لے کیا ہے میرے وکیل ہوں گے جیل میں ڈالنا ہے میں تیار ہوں جیل میں ڈالنے کی جانے کے لیے میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں دیکھیں کہ چلنے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وارنٹ مجھے دیں میں تیار ہوں اوریسٹ کے لیے میں کانون کے پر چلنے والا ہوں لیکن مجھے وارنٹ دکھائیں جو انہوں نے وہاں کیا فوج نے رینجرز فوج کا حصہ ہے ساری دنیا کے سامنے یہ جو آپ نے ابھی دیکھی ساری دنیا میں یہ چلی رام سے ہم بیٹھے ہوں اندر شیشے توڑ کے اس طرح اٹیک کیا اندر جس طرح کوئی پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گردنر بیٹھا ہوا تھا میں حیرت میں بیٹھا ہوں یہ کر کیا رہے ہیں کہ ہم ہم نے کبھی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں وارنٹ دکھائیں لیکن وہ رینجرز کا کیا کام تھا یہ تو پولیس کو آنا چاہیے تھا فوج کا یہ کام تھا کرنے کے لیے اور اس کے بعد دروازے توڑ کے لوگوں کو مارا زخمی کیا انہوں نے میرے سارے پہ مارا انہوں نے اور اس کے بعد اس طرح لے کے گئے ہیں کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ وہ پاکستانی جس کو ساری دنیا اور پاکستان پچاس سال سے جانتا ہے پہلے کرکٹ سے مجھے بیس سال جانتے تھے جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خیراتی کام کی ہیں جس نے بڑے خیراتی ادارے دنیا میں اور ہوتا ہے نوبل پرائز ملتا ہونی کو پر دو بڑے کینسر ہاسپیٹل تیسرا بن رہا ہے ایک یونیورسٹی سب خیراتی اور پھر القادر جس کے پر میں بعد میں آتا ہوں اس کو اس طرح پکڑ کے لیے جس نے اپنی ساری پچاس سال کا جو پبلک لائف ہے ایک کرمینل کیس نہیں تھا تو پچھلے چند مہینے کے اندر ایک سو پہتالیس کیسز کر دی ہے دہشتگردی کے غداری کے کہ کسی کو ڈرٹی ہیری کہہ دیا اور سائیکوپیت غداری ملک سے غداری ہو گئی جو یعنی ایک دن میں پندرہ کرمینل کیس بڑا سے بڑا بھی جو جو ہوتا ہے ڈکیت یا کیا کہیں وہ مجرم وہ بھی پندرہ ایک دن میں کیسز وہ کرمینل کرائمز نہیں کر سکتا اور پھر اس کے بعد یہ ساری دنیا کے سامنے جو انہوں نے مجھے زلیل کیا چلے اللہ کے ہاتھ میں زلط ہے لیکن اس کا میسیج کیا گئی کیا آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی قوم یہ سمجھ جائے گی کہ کیونکہ آپ مجھے اس طرح پکڑ کہ میں واقعی کرپشن میں میں نے کوئی کرپشن کی ہے اور میں یہ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کیس کیا تھا یہ ذرا سمجھ جائے کیس کیا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں پرائی منسٹر بنا کے میں نے اس ملک کے اندر سیرت نبی کو پروموٹ کرنا ہے کیونکہ ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہے ہماری موریلٹی گر چکی ہے موریلٹی گری ہوئی ہے تو اس طرح کہ چور و چکے سارے ملکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک سے ایک بڑا مجرم جرائم پیشہ آدمی آج ملکوں پر بیٹھے ہیں تو جب آپ کی میرا القادر یونیورسٹی کا مقصد بنانے کا تھا کیا کہ اس ملک کے اندر ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو جو کہ سیرت نبی کے اوپر جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر تھے ان کی کوالٹیز آئے ہیں ان کے اندر کہ وہ کیا کیا ان کے اندر کوالٹیز تھی کہ انہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا اور کیوں اللہ حکم کرتا ان کی سنت پر چلو تو وہ مقصد بہت تھا اور پھر صوفیزم اور روحانیات کے اوپر اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پڑھائی جائے وہاں تو یہ مقصد تھا اس کا تو یہ فیصلہ ہوتا ہے ڈیسیمبر میں ڈیسیمبر دوزار اٹھارہ یہ ذرا آپ سنتے رہے ایک سپانسر آتا ہے وہ کہ میں بنانے کے لیے تیار ہوں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں ایک کینسر آسپٹل جس کا خسارہ ناؤ ارب روپیہ ہے ہر سال کا پچھتر فیصد کینسر کے مریضوں کو مفتلاج دینے کا پشاور میں دوسرا کینسر آسپٹل کراچی کے اندر تیسرا کینسر آسپٹل جو کہ سب سے بڑا ہے تیس ارب روپیہ کا بن رہا ہے نمل یونیورسٹی چل رہی ہے جو کہ ہزار اکڑ کے اندر ہے یہ تو کچھ تین سو کچھ کنال ہے وہ ہزار اکڑ کے اندر ہے وہاں بھی نوے فیصد بچے نوجوان مفت ڈگریز لے رہے ہیں تو یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں بھی ہمیں ایک سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ لیڈرشپ نکلے پاکستان میں جو ایک صادق اور امین ہو تو یہ مقصد تھا اس کا یہ ہوتا ہے فیصلہ نومیمبر میں پندرہ میگ کو دو ہزار انیس کو میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرتا ہوں جا کے از پرائم منسٹر یہ ریکارڈ دیکھ لیں کیس یہ کونس ہے ان سی اے کا جو کیس یہ بات کر رہے ہیں جو کیابرنٹ میں آتا ہے وہ ڈیسمبر میں آتا ہے سات بینے کے بعد یہ بن شروع رہی ہوتی ہے یورویسٹی پیسہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے اس کے سات بینے کے بعد وہاں یہ ان سی اے کا کیس آتا ہے وہ سمپل کیس ہے وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے پاس یہ چوائس رکھی گئی کہ پتہ نہیں یہ ایک سو ستر ملین ڈالر آ رہا ہے پاکستان یا لیکن اس کے لئے آپ کو ایک اگریمنٹ ہوئی ہوئی یا ملک ریاز اور ان سی اے میں لیکن وہ کانفیڈنشل ہے تو اگر آپ کانفیڈنشل مانتے ہیں تو وہ پیسہ آ جاتا ہے پاکستان میں اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو جا کے وہاں کیس کرنا پڑے گا لٹیگیشن کرنی پڑے گی وہی ہمیں بتایا گیا کہ سو ملین ڈالر ہم ضائع کر چکے ہیں فورن لٹیگیشن میں تو وہ جب کیس جائے گا وہ کئی سال چلے گا لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ میں وہ ایک سو ستر ملین آتا ہے یا وہ گورنمنٹ آ پاکستان ہے تو پاکستان آ رہا ہے نا اس کے اوپر اس کے اوپر میرے اوپر کرپشن کیس ہے یہ کیس کہتے ہیں جناب آپ نے القادر یونیورسٹری سے فائدہ اٹھایا ہے القادر یونیورسٹری ٹراسٹ ہے اس کے سارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں وہ سارے آپ کو پتہ ہے بتائیں کدھر سے فائدہ اٹھا ہے وہ کوئی نہیں بتا رہا یہ نہیں نیپ بتا رہی ہے فائدہ وہ کہتے ہیں جی آپ کو کوئی فائدہ ہو کیونکہ آپ کو القادر بنانا تھا لہٰذا آپ نے اس کو ملک ریاض کو جب ساری کیابنٹ کا فیصلہ تھا نہیں آپ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے وہ القادر یونیورسٹری بنانی تھی جس میں مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے جس میں نہ مجھے نمل یونیورسٹری سے ہے نہ مجھے شوکت خانم سے ہے کیونکہ وہ ٹراسٹ ہے وہ میری ذاتی ملکی تھی نہیں اس کے اوپر یہ سارا ڈراما ہوا کہ جی عبران خان کے اوپر کرپشن کیس ہوا اس کے اوپر انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے تھے اور دوسرا میری بیوی اب میں مجھے جو اس سے زیادہ اپنے سے زیادہ تکلیف ہے کہ میری بیوی کا نام بھی ٹرسٹی میں ہے کیوں ہیں ٹرسٹی کیا ہوتا کہ پہلے کیونکہ قوم کو سمجھ جاتا چاہیے کیونکہ اتنا زیادہ پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے میں نے کبھی اس طرح کا کنٹرول ٹیلیویجن نہیں دیکھا جو آج کل ٹوٹل کنٹرول کر کے پیچھے سے ان کو حکم آتا ہے نامعلوم افراد کا دھمکیاں آتی ہیں آرڈرز دیے جاتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں دکھانا فلانی چلے اس کے لئے کوئی اچھی چیز نہیں اس کے خلاف پروپاگینڈا کرنا تو اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے لوگوں کو بتائیں کہ ٹرسٹ ہوتا کیا ہے ٹرسٹ جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی تنخواہ ملتی ہے ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی صرف ٹرسٹی وہ ہوتا ہے جس کو جو دل سے کوئی خیراتی کام کرنا چاہتا ہے اب بشرا میں ہم بلکہ مجھے سیرت نبی کو جو سمجھا ہوں میں شاہ بیگم کی وجہ سے سمجھتا ہوں کیونکہ ان کی بہت زیادہ اس کے اوپر ان کی نوالج ہے تو ان کو میں نے ٹرسٹی رکھ دیا اس کے اوپر بھی وارن نکال دیا میرے گھر پہ عملہ کر دیا پھر سے آگے یہاں ٹیئر گیسنگ شروع کر دی ان کو کہا کہ پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے میں نے ایسی کبھی بے غیرتی اس مورٹ میں نہیں دیکھی وہ آدمی یہ نیب کا چیرمن یہ جو جنرل ہے اگر اس نے یہ آرڈر کیا کیا اس ہی نہیں ہوگا اور اس کے ہینڈلرز نے پیچھے سے اس کو کہا ہوگا کیونکہ میں آج تو وہ جو پہلا نیب کے چیرمن آفتاب سلطان جنہوں نے ریزائن کیا اس نے کہا میں غلط کام نہیں کرتا میں آج اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نیب کے ذرا لوگوں سے ملا تھا میں تو مجھے تو اندازہ نہیں دا وہ اتنا پرنسپلڈ آدمی یہ بے زمیر آدمی اس کو شرم نہیں آئی کہ وارن نکال رہے ایک ٹرسٹ کے اوپر ایک ٹرسٹ ہی ہونے پہ ایک تو یہ جاہل ہوگا کیونکہ اس سے کوئی بہتر کیس ہی ڈھونڈ لیتا کیونکہ اور کیس کوئی ملنی رہا تھا دوسرا شرم نہیں آئی کہ ایک گھر کی پردہ دار خاتون کے اوپر آپ نے ایک وارن نکال دیا ریسٹ کا اور یہاں پولیس آگئی اس کو پکڑنے کے لیے شرم نہیں آئی گھر میں آپ کے عورتیں نہیں ہیں یا آپ اتنے بے شرم ہیں ہینڈلرز جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں کیونکہ کسی کوئی غیرت مند آدمی عمربل آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جو آپ نے کی ہے بے ضمیر بھی ہیں بے غیرت بھی ہیں چھوٹی سی تنخواہ کے اوپر اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں آپ کی یہ اتنی سی اوقات اور قیمت تو میں نے اب میں آگے چلتا ہوں لو جی اس کے بعد مجھے نہیں پتا ہوا کیا مجھے تو انہوں نے بند کر دیا تو جب میں نکلا سپریم کورٹ میں تو مجھے ججز دیں میں تو سیدھا وہاں سے سپریم کورٹ گیا انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہاں تو بڑا انتشار ہوا ہے توڑ پڑ ہوئی ہے میں نے ان کو کہا کہ ہم نے کبھی ایسی چیزیں نہیں کی تو پہلے بھی چلے کہ مثلا گولیاں جب لگی تھی تب تو توڑ پڑ ہوتی نا تب تو سب کو پتا تھا میں نے تو نام لے لیا تھا کہ کون ذمہ دار ہے میں نے تو اس آئی ایس آئے کے جنرل کا نام لے لیا تھا تو تب کیوں نہیں انہوں نے ٹیک کیا تب کیوں نہیں انہوں نے لوگوں کو گھروں میں یا جا کے کیوں نہیں حملہ کیا تو جو آپ سے مجھے پاس معلومات آ رہی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سے آپ ذرا ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ہوا کیا ہے کیونکہ مجھے ابھی تک میں چاہتا ہوں اس کو پر پوری انویسٹیگیشن ہو اور انڈیپینڈنٹ ہو میں چاہتا ہوں جو بھی سرکاری بلڈنگز جلائی گئی ہے انویسٹیگیشن ہو کے پیچھے کون تھا میں چاہتا ہوں کہ جو بچارے نوجوان نہتے نوجوان جو ایک حقیقی ازادی کے لیے اور جو ان کا حق ہے کہ پورا میں نتجاج کرنا جو ہمیشہ ہم نے کیا ہے ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں اور جو پتہ نہیں کتنے سو لوگ اس کو پڑے ہوئے ہیں گولیاں انہیں لگی ہوئی ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں میں سب کے اوپر انکوائری چاہتا ہوں لیکن ان سے نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریف کورٹ آپ اپنے نیچے کوئی پینل بنائیں انڈیپینڈنٹ جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے انصاف نہیں مینے لگا کیونکہ مجھے پتا تھا جنہوں نے مجھے گولیاں ماری ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ نہیں یہاں انویسٹگیشن ہونے دیں گے یہ آج بھی نہیں ہونے دیں گے اس لیے انڈیپینڈنٹ انویسٹگیشن کریں کیونکہ اس میں بڑی جو مجھے چیزیں پتا چلیں آپ کو بڑی بڑی چیزیں پتا چلیں گی اس قوم کو کہ کون یہ چاہتا تھا کہ انتشار ہو اور کس نے فائدہ اٹھایا اس کا اس کا فائدہ اٹھا کہ جو یہ بڑی دیر سے چاہ رہے تھے ساری تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو انہوں نے جیل میں ڈال دی اب تک ساڑھے تین ہزار ورکر ہمارے پکڑ کے جیل میں ڈال دی ابھی بھی پکڑ ہیں ورکرز اور صرف اور صرف موقع کا فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ باقی انہوں نے کیا کیا ہے اس کو اس کی آرڈ کے اندر کے جی بہت بڑا تحریک انصاف کچھ دہشت گرد زماعت ہے اس نے کیا کیا ظلم کی ہے اس کو اٹھا کے بہانہ بہت بنا کے انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا وہ جو یہ پہلے سے چاہتے تھے کیسز تو پہلے ہی ہو رہے تھے پہلے ہمارے ایک دفعہ انہوں نے پانچ ہزار ورکر پکڑ لیے تھے لیکن یہ ذرا آپ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں پلیز شیلنگ سٹارٹ کر دیا یہ دیکھیں آپ نے دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے دران انہوں نے شیلنگ شروع کر دیا یہ گلو بگ دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پولیس ہالا ہے اس کے ہام میں پولیس کا جنڈا ہے یہ گھاڑی ہے انہوں نے سیوڑنیاں کے پڑھوں میں لوگوں کو ہوتا رہا ہے ہمارے پاس کچھ بھی لیے وہ فائرنگ کر رہے ہیں فائرنگ کی کوئیشہ ہوتا ہے یہ بھائی ساہو ہے اور ان کے ساتھ کچھ اور جلسی سے موڑ 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 سکلہ بھائی یہ دیکھیں شیدی فائرنگ کریں موڑ 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 یہ گاڑی ہے انہوں نے سیوڑیر کپڑوں میں لوگوں کو ہوتا رہا ہے یہ سیول کپڑوں میں آرمی آرمی کے لوگ یہ اتر کے سیول کپڑوں میں یہ دیکھیں یہ اتر کے یہ گراؤنڈ میں کٹھے ہو رہے ہیں گرجہ چاک کے آگے یہ دیکھیں یہ گرجہ چاک میں سیول کپڑوں میں کٹھے ہو رہے ہیں شیلنگ سٹارٹ گر دیا یہ دیکھیں آپ نے دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے دران انہوں نے شیلنگ شروع کر دیا میرے پشاور میں دو ایکس منسٹرز ایک گورنر وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ ایسے لوگ ہی نہیں دیکھتے اب جب انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی تو انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو شاہ فرمان اس سے بھی انہوں نے لڑائی کی دوسرا ہمارا شوکت یوسٹس ہے جب اس نے روکنے کی کوشش کی جب منسٹر تھا اس کے انہوں نے کپڑے پھاڑ دیا یہ کون لوگ تھے ہر جگہ سے خبریں آئیں ابھی یہاں سے جب ہماری لوگ جمع ہوئے ہوئے تھے ادھر لیبیٹی چوک میں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم عجیب جیب لوگ دیکھ رہے تھے ہاں ایک تو جنرل پپ نے کہنا وہ تو ہماری آتی ہے لیکن یہ عجیب قسم کے لوگ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ساروں کو اشتیال دے رہے تھے کہ چلو وہ ادھر چلیں تو ادھر فلانے کینٹونمنٹ میں چلیں یعنی وہ لوگوں کو اشتیال دے رہے تھے اور یہ جو آپ نے دیکھا ٹرک سے اترتے ہوئے نامعلوم یہ سفید کپڑوں میں یہی لوگ میں نے جب میں جوڈیشل کمپلیکس میں میرا قتل کرنے کا پلان تھا وہاں اسی طرح کے لوگ تھے انہوں نے دوسرے کپڑے پہنے ہوئے تھے ایک اور پلان انہوں نے کیا تھا مجھے یہاں قتل کرنے کا تب بھی تھا کہ وہ ہمارے کپڑوں میں یہاں آئیں گے اور یہاں سے گولی چلائیں گے تاکہ ہم پر جو ہوا یہ جو گولی چلی ہے یہ گولی کس نے یعنی کون ذمہت آ رہا ہے اس کا کیونکہ ہمارے منزل کسی نے گولی نہیں چلائی سو دیکھیں یہ اس کپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیونکہ میں پھر سے کہتا ہوں میں نے کبھی کسی قسم کا انتشار میں نے کبھی کسی قسم کا وائلنس کی آج تک اپنی پارٹی کو اجازت دی کیونکہ ہم وہ پارٹی ہیں جو کہ ہم آئین اور قانون کے بیچ میں الیکشن جیت کے آنا چاہتے ہم کوئی اس طرح کے حربے نہیں استعمال کرنا چاہتے یہ مافیا جو جو بنا ہوا ہے لیکن انہوں نے میں ذرا مجھے جو خاص تکلیف ہوئی جو عورتوں سے انہوں نے کیا یعنی کون عورتوں سے اس طرح یہ کیا یہ ہمارے ملک کی تہذیب ہے یہ جب سے یہ امپورڈڈ حکومت آئی ہے اور ان کے ہینڈلرز یہ عورتوں کے اندر جسرہ ان کو پر خوف اور حراسہ پھلاتے ہیں یہ اس ملک کے اندر کبھی ہوا پہلے کتنا خطرناک ہے آپ مجھے بتائیں فرانس کے اندر فرانس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پولیس کھڑی ہوتی ہے سامنے پروٹیسٹرز کھڑے ہوکے پیٹل بم مار رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر کبھی کسی نے گولی چلائی ہے وہاں کبھی کسی کے گھروں میں جا کے لوگوں کو اٹھایا ہے گرفتار کیا ہے وہ جب سامنے ہوتے ہیں کبھی کبھی کوئی لائن کروس کرتا ہے وہاں تب تو گرفتاری ہو جاتی ہے گھروں میں چھاپے مارتے ہیں آج سب کے گھروں میں چھاپے پڑھ رہے ہیں اور ساری لیڈرشپ اندر ڈال دی ہے جیل میں اس کا بھانے میں اور پھر مجھے یہ ذرا سمجھائیں یہ ٹی وی کے اوپر کیسے ایک دم میڈیا پہ کلیپ ڈاؤن ہو گیا جیسی مجھے گرفتار کیا سارے میڈیا پہ سینسرشپ صرف ایک سرکاری ورزن چلا جا رہا تھا اور وہ ہمیں پتہ کدھر سے آ رہا تھا ہینڈرز ان کا ورزن چل رہا تھا جو بھی چینل ہو جو کہ پہلے ہمیں دکھاتی تھی سب چینلز ایک ہی چلانے شروع ہو گئے کہ جی شرپسند شرپسند ہے پی ٹی آئے ایک ہی چیز چلنی شروع ہو گئی ہمیں پتہ کدھر سے فیڈ ہے ایک تو انہوں نے اکل بھی اتنی نہیں ہے کہ تھوڑی سی اکل استعمال کرو سب کو ایک ہی فیڈ دے رہے تھے یہ کہ شرپسند ہیں یہ ہیں انہوں نے وہ کیا اور اس کے بعد میڈیا کے پر کلائم ڈاؤن کے چینلز کے پر پڑ گئے اس کے علاوہ اب مجھے یہ سمجھائیں کہ عمران ریاض خان کدھر غائب کیا ہوا ہے کیا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اس امپورڈٹ حکومت اور اس کی لائن پہ چلتا نہیں ہے کیا اس کا یہ قصور ہے اس لئے وہ پہلے اسے اٹھایا اسے غائب کر دیا اور مجھے خطرہ ہے میں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اس کے اوپر تشدد کریں گے کیونکہ ہمارے کئی لوگوں کے اوپر آزم سوا تھی اور میں کئی لوگوں کو بتاؤں گا علی امین ان کے پر انہوں نے تشدد کیا اور مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر بھی تشدد کریں گے کیونکہ عمران ریاض آخر میں کہہ رہا تھا ائرپورٹ جا رہا تھا ملک چھوڑ کے جا رہا تھا جب اس کو ائرپورٹ سے پکڑا ہے اس کو بھی خوف تھا کہ عرشت شریف سے جو ہوا ہے وہی لوگ اسی سے وہی کریں گے اور اس کو اب جیل میں رکھا ہوا میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں آپ کو سب کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے کہ ایک صحافی کے پیچھے جس کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے اس کی یوٹیوب پہ ویورشپ دیکھیں اس کو ٹی وی چینلز میں نہیں کام کرنے دیتے کیونکہ یہ ان کی لائن فالو نہیں کرتا اس کے اوپر اس کو خطرہ یہ ہے کہ یا اس کے اوپر بڑا تشدد کریں گے اور ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ اس کو مار نہ دے کیونکہ ابھی تک وہ پولیس کہہ رہی ہے جی ہمیں نہیں پتا وہ کدھر گیا ہے ہمیں پتا ہے وہ کدھر ہے مجھے پتا ہے وہ کدھر ہے اور اس کو پر کچھ ہوا تو پھر یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے وہی جنہوں نے عرشت شریف کا قتل کیا تھا جو ذمہ دار ہیں میرے اوپر جنہوں نے قاتلانہ حملہ کروایا تھا پھر اس کو بھی اٹھا کے لے گئے اور یا مقبول جان کو بزرگ آدمی ہے یعنی ٹھیک ہے وہ اس کی اپنا رائے ہے اس کی اپنی فالوئنگ ہے کیونکہ وہ آپ کی اوفیشل لائن کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کی لائن پہ نہیں چل رہا کیونکہ وہ کنٹرول نہیں ہے اس کو اٹھا کے لے گئے آفتاب اقبال آفتاب اقبال کو پکڑ کے لے گئے اس کو صرف چھوڑ دیا لیکن اس کو بھی اٹھا کے لے گئے اس کی تو لائن ہی کچھ اور ہے لیکن کیونکہ شاید اس نے عمران خان کے لئے کوئی پروگرام کر دیا ہوگا یعنی ایسا یہ ایسی فیشنزم مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون سے ملک میں کس جمہوریت کے اندر یہ تماشے ہو رہے ہیں یعنی جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے اس کے بعد جب پبلک کا ریاکشن آیا تو یہ پبلک کا ریاکشن سے بہت زیادہ آنا تھا جہاں تک مجھے پتہ ہے اوبرسیز پاکستانی ہے وہاں تو ہم نے کچھ نہیں نہ کیا وہاں تو ہمارا کوئی پی ٹی آگے بھوکر نہیں تھا آپ دیکھیں کہ بیرون ملک پاکستانی جو سب سے بڑا احساس ہے اس ملک کا جس کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان اٹھے گا ہمیں کوئی آئی ایم ایف نہیں اٹھائے گا کوئی جو ہمارے دوست ملک ہیں ان سے بھیک مانگ کے نہیں یہ اٹھائیں گے ہمیں ان کا ریاکشن دیکھیں کیسا ہے ایک دم نکلے ہیں وہ لوگ اور وہ کیوں نکلے ہیں کیونکہ وہاں ان کو پتہ ہے کہ ایسی حرکتیں جمہوریت میں نہیں ہوتی آزاد ملکوں میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں میں بات کروں مغرب میں امریکہ میں انگلنڈ میں یورپ میں پرائے ملک ہیں ان کو اس ملک سے زیادہ آزادی ہے وہاں وہ زیادہ آزاد ہیں کیونکہ وہاں رول آف روہ ہے ان کے حقوقی حفاظت کرتے ہیں وہاں کے پانین اور ان کی عدلیہ وہ آزاد لوگ ہیں اس لیے وہ بول رہے ہیں یہاں انہوں نے اتنا خوف اور حراسہ پھلا کے ڈرا کے ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو سمجھ رہے کے کنٹرول کر لیں گے میں آج پھر سے یاد کرانا چاہتا ہوں ایس پاکستان کا میری زندگی میں ہوا ایس پاکستان مارچ انیس سو اکتر کے اندر میں وہاں میچ کھیل لے گیا تھا ایس پاکستان کی انڈر نائنٹین کے خلاف ہمارا جو جہاز واپس آیا تھا وہ آخری جہاز تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کتنی نفرت ہو گئی تھی پاکستان کے خلاف ہمیں تو یہاں پتا ہی نہیں تھا اسی طرح جس طرح آج میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں تب بھی یہ میڈیا کنٹرول کر رہے تھے فرق یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا ہی بند کر دیا اس دوران کیونکہ یہ اپنا ورزن دینا چاہتے تھے فیس بوک ٹویٹر یوٹیوب سب بند کر دیا ملک کو کتا نقصان ہوا صرف اس لیے کہ جناب عمران خان کو پکڑنا تھا تو وہ ریاکشن انہوں نے نہیں دکھانا تھا کہ اس کا ریاکشن کیا ہے تو ایس پاکستان میں بھی یہ ہی ہوا تھا ہمیں یہاں کنٹرول میڈیا پاکستان ٹائمز ہمیں تو خبر ہی نہیں مل رہی تھی پی ٹی وی تھا میں تو انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے ادھر مجھے پتا چلا وہاں کیا ہوا ہے آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایس پاکستان کے لوگوں سے اتنا بڑا ظلم ہوا ان کی جو پارٹی الیکشن جیتی ہے جس کو پرائم منیسٹر بننا چاہتا تھا چاہیے تھا اس کے خلاف ملٹری ایکشن کر دیا ملک گوا دیا تباہ کروا دیا نوے ہزار ہمارے فوجی قیدی بن گئے ملک کو نقصان آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنا ہوا بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں چھوٹے سے تھوڑے سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں جن کو پتا ہی نہیں باقی دنیا کیسے چلتی ہے وہاں بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں کیا ان فیصلوں کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی نہیں پتا چلنے دیتے ہیں ان کی جب حمود الرمان رپورٹ لکھی گئی پاکستان میں شائع نہیں ہونے دی وہ اتنی طاقت تھی ان کی پچیس سال کے بعد ہندوستان میں شائع ہوتی ہے ملک کیسے نہیں چلتے اور میں ذرا آئی ایس پی آر صاحب ذرا تھوڑا سا آپ نے کوئی پیچھے میں جب جیل میں تھا تو باتیں کی میں ان کے کوئی جواب دینا چاہتا ہوں آپ دیکھیں آپ نے آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا جی میں دوگلا ہوں کہ میں ایک طرف کہتا ہوں فوج میری ہے اور دوسری طرف میں اس کی تنقید کرتا ہوں یا جو بھی برا بھلا کہتا ہوں آپ نے کہا کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پچھایا جتنے میں نے پچھایا دوسرا آپ نے رماعت پاس کیا اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم آپ کرش کریں گے ان کو دیکھیں آئی ایس پی آر صاحب میں تیسرا غور سے بات سنویں آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپیزینٹ کرتا تھا میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا عزت دلوائی اپنے ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ بھول گئے ہوں گا پیدا نہیں ہوئے ہوں گے صرف پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کیا نیچے کی اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارے گیا جی فوج دوگلی ہے کیونکہ تب مشرف کا ماشالات یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے کرتی کچھ ہے کہتی کچھ ہے ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے ڈبل گیم دوگلہ تب نام استعمال ہوتا تھا پاکستان کو ورڈ ہی دوگلہ استعمال کرتے تھے ڈبل گیم کا نام کرتے تھے ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی کس نے اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا جب اسامہ بن لادن جب وہ ایپٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا آپ کو پتا ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزریہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس ایپٹ آباد میں پالا ہوا ہے جو ہمیں ذلت ملی تب کون بولا آپ کے لیے یہاں تو کوئی سامسون گیا تھا یہاں تو آرمی چیف کے موہ سے چون نہیں نکل رہی تھی یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا نا پرائم منسٹر تھا وہ گلاری تھا نا زرداری چار پانچ دن سناٹا چاہے ہوا تھا وہ آکے مار کے چلے گئے ہمارے ملک میں دنیا میں ظلیل ہوئے ہم میں بولا تھا میں ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے میرے ساڑھے تین سال میں دیکھیں کہ پاکستان فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا ذرا اٹھا کے دیکھیں آپ کے سامنے ہے وہ کیا فوج کا امیج اوپر گیا یا نیچے گیا فوج کو لوگ پسند کرتے تھے جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاکو مارا لیکن پاکستان کے بدنام ترین مجرموں کو آکے اوپر بٹھا دیا تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بلاک آ گیا یا اس آدمی کی وجہ سے جس نے اس نے کیا سمجھا کہ لوگ یہ بتائیں نا کیا لوگ چونٹیاں ہیں کیا لوگوں میں عقل نہیں ہیں کیا لوگ بے فکوف ہیں کہ جدر آپ لگائیں گے ادھر لگ جائیں گے کیا لوگ یہ تیس سال سے ان لوگوں کو نہیں جان دیتے اسی فوج نے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے جب مجھے آئے اس آئے نے بریفنگ دیا کہ انہوں نے کتنا اب سے نہیں پچیس سال سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا پیسہ انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں کہ جی اب چائنہ سے واپس آئے تو یا ازرداری نے یہ ڈیل کی ہے تو فلانی پراپٹیز ہمیں جو انہوں نے پراپٹیز دکھائی ہیں وہ اسے اربوڑ ڈالرز کے اندر پراپٹیز ہیں اور ایک دم کہہ رہے ہیں کہ اب جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بھیڑے سراب ادھر چلے جائیں اور اس کو کہہ کے جی بڑا اب بہت اچھا کیا اور اب وران خان بورا یہ چھے ہیں لوگوں نے نہیں تسلیم کیا میں نے نہیں برا بھلا کا فوج کو جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس کی ہماری فوج کو برا کیا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے میری وجہ سے نہیں ہوا اور یہ کہنا کہ یہ قوم ایکسپٹ کر جائے ان لوگوں کو کس نے مہمو گیٹ کیا تھا کیا حکانی نے جا کے امریکنوں کو نہیں کہا تھا جو کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں کہ مجھے انہوں نے کہا ازرداری کہہ رہا ہے کہ مجھے میری فوج سے بچا لو امریکنوں کو کہہ رہا ہے یہ میں نے کہا تھا کیا جب نواز شریف جا کے چھپ کے کھٹ مانڈو میں موڈی سے چھپ کے ملاقات کر رہے ہیں کہ جی میری فوج کو نہ پتا چل جائے اور اسے اور پھر وہ جو ڈان لیکس میں جب وہ کہتا ہے ڈان لیکس میں کہ جی دہشت گردی انڈورس کر رہے ہیں ہندوستان کو پھر ان کے فوج دہشت گردی کر رہی ہے آپ ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیں اور ہمیں کہیں کہ ہم ہم انساروں کو تسلیم کر لے اور ہم اگر پروٹیسٹ کریں تو ہمیں جیلوں میں ڈال دیں ہم پروٹیسٹ کریں ہمارے پر ایف آئی آر کاٹ دیں ہم کچھ کریں آپ ایڈی سٹیٹ ہمیں قرار دے دیں لیکن آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں میں مجھے گولیاں لگی ہیں مجھے پتہ کس نے کون ذمہ دار ہے کیا میرے مجھے ایکس پرائی منسٹر جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ مجھے یہ حق نہیں ملا کہ میں اپنی ایف آئی آر کاٹوانا سکوں آئے اس پی آر سراب فرمان دے رہے ہیں کہ ہمارا تو بلد بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے بھر آپ ہیں کون کہنے والے یہ کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر واردت ہوتی ہے اس کا رائی ہے رائٹ ہوتا ہے ایف آئی آر کاٹوانا تفتیش ہو پھر وہ بے بنیاد ثابت بے قصور ثابت ہو جائے بسم اللہ لیکن آپ تو بیٹھ کے فیرون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں کہ جی وہ تو مارا میں نے تو غلط الزام اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے عمران خان کو پچاس سال یہ قوم جانتی ہے اس قوم کی تاریخ میں اگر کسی ایک آدمی کو اس قوم نے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے جو سب سے زیادہ خیراتی کام وہ عمران خان کر رہا ہے اور وہ کیوں دیتے ہیں کیونکہ ان میں پتہ ہے کہ وہ دیاندار آدمی ہے وہ چوری نہیں کرتا پیسے وہ سچ بولتا ہے عدالت کے اندر جب میرا کیس لگا فلیٹ کا عدالت نے سپریم کورٹ نے کا صادق اور امین ہے آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جی جھوٹ بول رہا ہے یا دوگلا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے کبھی آئے ایس پی آر نے اس طرح کی باتیں نہیں کی آپ تو کود کے آگئے ہیں پالٹکس میں آپ پارٹی بنانے اپنی اور میں اس کے علاوہ میں آخر میں کیونکہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا غصہ اس چیز کے اوپر کہ اس طرح کی الزام لگانے اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں اور اس آدمی پہ لگا رہے ہیں جس کو ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج مضبوط ہو اور میں آپ کو یہ بتاؤں میں ڈرامے نہیں کر رہا کیونکہ میرے پیسے ملک سے باہر نہیں پڑے ہوئے میرے کچھ میں نے بھاگ کے میرے اوپر ایک سو پینتالیس کیسز ملک چھوڑ کے باہر نہیں بھاگا میں میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس ای سی ال پہ نہ ڈالنا کیونکہ میں ڈالو مجھے اس ای سی ال پہ میں جانا ہی نہیں چاہتا ملک سے باہر اور میں یہ آپ کو دوسری بات بتا دوں وہ لوگ جن کے پیسے باہر پڑے جن کے ساتھ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں اب جب روپیہ تین سو کر گیا ڈالر تو ان کو کیا فائدہ نقصان ہوا ہے ان کی تو ڈالرز میں پڑی ہوئی ہے ان کو تو فرق نہیں پڑا لیکن سارا تنخواہ دار طبقہ پولیس سرکاری نوکر ہمارے فوجی ساروں کو آج ان کے گھروں میں پوچھیں کہ ان کے پر کیا حالات ہیں پوچھیں ناظرہ ان کی بیوی ایم بچاری جو بچاری دیکھ رہی ہیں کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں ان کی جو جب باجوہ نے ہماری گرمنٹ گرائی تھی تو جو سو روپیہ تھا وہ آج صرف مشکل سے پچپنس ساٹھ روپیہ خرید سکتا ہے اس کی قیمت صرف پچپنس ساٹھ روپیہ اور اب روپیہ اور گر ہے تو اب وہ اور نیچے چلی جائے گی مہنگائی اور بڑھ جائے گی کون ذمہ دار ہے اس کا عمران خان ذمہ دار نہیں ہے آج جس آدمی نے سازش کر کے گرائیا وہ ذمہ دار ہے اور اگر آپ میں برداشت اور تنقید کی کیونکہ تنقید سے اصلاحات ہوتی ہے آپ ایک معاشرے سے ادارے سے ایک انسان آپ تنقید ختم کر دیں وہ مر جاتا ہے سوویٹ یونکون ٹوٹی کیونکہ وہاں تنقید ختم تھی وہاں بھی اسی طرح جس طرح آپ آج ہرکتیں کر رہے ہیں کہ جو مو کھولتا اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں وہاں بھی یہی ہو رہا ہے ہو رہا تھا ٹوٹ گیا جو بھی معاشرہ آگے بڑھتا ہے اس کے اندر تنقید کی اجازت ہوتی ہے ہم اپنے بچوں کی تنقید کرتے ہیں یہ میں دوگلا نہیں ہوں اگر میں اپنے بچوں کی تنقید میں ان سے پیار کرتا ہوں اپنے بچوں سے ان کی اصلاحات کے لیے تنقید کرتا ہوں یہ کوئی فرونیت ہی نہیں ہے کہ آپ ہماری جورت نہیں آپ کے کمی ہے کہ ہم تنقید نہیں کر سکتے کہ ہم تنقید کریں گے تو جناب اب انٹی سٹیٹ ہو گیا غداری کا پرچا ہو گیا اور دیکھیں وہ کیا رہا ہے یہ جو ہوا ہے کان کھولیں اپنے آرانکے کھولیں یہ ملک کے درجہ جا رہا ہے جس طرف جا رہا ہے اس وقت وقت ہے آپ کا کہ اندر سے اصلاح تو یہ ڈنڈے مار کے اور یہ ہمیں سارے پکڑ دکڑ سے کچھ نہیں ہونے لگا کیونکہ یہ سی طرح کا کریک ڈاؤنیس پاکستان میں کچھ نہیں ہوا کوئی بھی ایک پولٹیکل پارٹی کو ڈنڈے مار کے اور جلوں میں ڈال کے نہیں ختم کر سکتا سو میں میری اگر آپ کی سنی تو نہیں آپ نے لیکن میرے خیال میں کہ آپ کو اس وقت آپس میں ایک بڑا سرکل رکھنا چاہیے چھوٹے سے بند کمروں سے باہر نکلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ملک تیزی سے جو تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کو ہم کیسے بچا سکتے میری تجویزیں اب سننے میں اپنی قوم کے لیے اب قوم سے بات کر رہا ہوں لیکن سب سے پہلے تو ہم نے ایک قوم نے اب فیصلہ کر لیا ہمیں ہم یہ غلامی قبول نہیں کرتے جو قوم نکلی ہے میں ان شر پسند کی نہیں بات کر رہا ہوں جو میرے خیال میں جان کے اندر ڈالے گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ یہ ہوگی جب بھی تحقیقات تو یہ سامنے آ جائے گا کیونکہ یا تو ہماری تاریخ ہوتی نا کہ ہم یہ اس طرح کے گولیاں چلا رہے ہوتے یا کچھ کر رہے ہوتے جلا گھراؤ کر رہے ہوتے تو کچھ کی تو ستائیس میں تاریخ ہونی چاہیے تھی یہ ایک دم کیا ہوا ہے اور اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو میں ایک دم ایکشن لیتا اس کے اوپر مجھے اندر بند کر دیئے چار دن کے بعد کر دیئے میرے اوپر ہی پرچے کر دیئے کہ جناب عمران خان نے کہنے کے اوپر سب کچھ ہوا تو پہلے کیوں نہیں ہوا عمران خان کے کہنے پر تو میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاکستانیوں ہم نے ہر صورت اپنے آپ کو ازاد کرنا ہے یہ جو غلامی کی زندگی ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے یہ جس زندگی کے اندر یعنی جس زندگی کے اندر آپ کی کوئی عزت ہی نہیں ہے آپ کی کوئی حقوق ہی نہیں ہے طاقتور جو مرضی چاہے کر سکتا ہے ظلم ہمارے پہ کرتا ہے کیسز ہی ہمارے پہ کر دیتا ہے اب سارے کیسز ہمارے پہ ہو گئے ہیں یہ لوگ کون مرے ہیں خیر مجھے تو ابھی تک پتہ نہیں کئی درجنوں لوگ بچا رہے ہیں شہید ہوئے ہیں اور کوئی کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا جس کو شہید کیا ہے تو ایک تو میں یہ بھی آج کہہ دوں کہ ہر جو بھی میں اپنی ساری پارٹیوں کہہ رہا ہوں کہ سب نے جو جو ان کے گھروں میں جانا ہے جن کو گولیاں لگیں جو شہید ہوئے ان سب کے گھروں میں جانا ہے میں انشاءاللہ ان کے لیے پیسے کٹھے کروں گا ہم نے ان سب کے لیے ہم ان کے گھر والوں کا دھیان رکھیں گے کیونکہ یہ سب جو میں جانتا ہوں نکلے حقیقی ازادی کے لیے میں شرپسند کو نہیں جانتا میں بلکل نہیں سمجھتا اور پھر سے میں کہتا ہوں تحقیقات کروانی چاہیے کہ کیسے وہاں سے ادھر سے لیبرٹی چوک سے سارا راستہ گئے ہیں کور کمانڈر کے گھر کیوں نہیں کسی نے روکا ان کو اور تھوڑے سے لوگ تھے مجھے جو بتایا اتنے لوگ بھی نہیں تھے کوئی یہ پلان تھا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے میں نہیں ابھی کہہ سکتا میں مجھے خدشہ ہے کیونکہ ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا تو میں سب سے پہلے اپنی ساری قوم کو آپ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل ساڑھے پانچ بجے یہ بڑا غور سے سننا ہے میری بات آپ کل ساڑھے پانچ بجے آپ نے اور میں خاص طور پر اپنی آپ خواتین کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جو اصل نظر آ رہا ہے کہ گھروں کے اندر انقلاب آ گیا ہماری خواتین سمجھ بیٹھی ہیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور شاید کیونکہ ان کا گھر کا وہ دیکھ رہی ہے کہ کتنے پیسے میں کتنا سودا آتا ہے تو وہ تباہی ایک سال میں جو ہوا ہے لیکن ویسے بھی انقلاب ہمیشہ یوتھ اور خواتین لے کے آتی ہیں کہ میں اپنی خواتین کو کہنا چاہتا ہوں اور اپنے بزرگوں کو کہ آپ نے صرف میری آج غور سے بات سنی اپنے گھر سے اپنے باہر نکلنے آپ کی گلی کے آخر میں جو یا آپ کی گاؤں یا گلی کے آخر میں آپ نے صرف نکل کے ایک اپنے ہاتھ سے لکھ کے ایک پلیکارٹ جس میں ہونا چاہیے حقیقی ازادی اوپر حقیقی ازادی اور دیچے آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ کیونکہ آئین ہوتا ہے تو اگر آئین ہوگا تو ملک بھی ہوگا اور ازادی بھی ہوگا تو یہ آپ نے صرف حقیقی ازادی آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ ایک پلیکارٹ پر رکھے آپ نے صرف اپنی گلی سے نکل کے کھڑے ہو جانا ہے ایک گھنٹے کے لیے میرے لیے اپنے ملک کے لیے ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھتا کا آپ نے نکلنا ہے کل اور اس کے علاوہ میں اپنے جدر سے جلسہ میں نے جلسہ کرنا تھا مرید کے سے میں شروع کر رہا تھا اپنے جلسوں کی کیمپین لیکن بیچ میں مجھے پکڑ لیا ایڈروں نے تمہیں بدھ سے پھر پچھلے بدھ کرنا تھا مرید کے میں چلسہ انشاءاللہ اس بدھ کو پھر سے مرید کے سے شروع کروں گا اور اس کے بعد میں اپنے اگلے جلسوں کی کیمپین اناؤنس کروں گا تو میرے پاکستانیوں آزادی کبھی بھی آسانی سے نہیں ملتی آزادی چھیننی پڑتی ہے قربانیاں دینی پڑتی ہے یہ ہے آزادی کی ہماری جد و جہد یہ جہاد ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو اپنے قرب بہت ضروری نکلنا ہے بتانا ہے کہ زندہ قوم ہے ہم ازادی چاہتے ہیں صرف اپنی گلی سے باہر اپنے گاؤں سے جدر بھی ہیں نکل کے جمع ہو کے اکٹے کھڑے ہو کے پلیکارڈز میں کہنا ہے حقیقی ازادی آئین بچاؤ ملک بچاؤ دوسری چیز کہ میں یہ آپ چاہتا ہوں ساروں سے سب کو اب میں سب کو کہہ رہا ہوں میں سب سے پہلے اپنے پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آگے سے جو پولیس کے افسران ہیں ان کو جب پیغام آتا ہے وہ جی چڑیا گھر سے یا پارا سے پلان آ گیا کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے تھوڑا سا ذرا خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں رزق اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں عزت زلط اللہ کے ہاتھ میں انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتا جب یہ آپ کو ناجائز کام کے لیے ہینڈلرز کال کرتے ہیں ان کو کہیں میں نہیں کروں گا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں ہے اس کے علاوہ یہ ہینڈلرز کوئی خدا نہیں ہیں یہ ڈرا کے دھمکا کے جو آپ سے کام کرتے ہیں کہیں میں نہیں کرتا میں اپنے ججز اور خاص طور پر میں آج سلام کرتا ہوں اپنی جوڈشری کو کہ ہمیں سب امید ادھر اسی ہے مجھے پتا ہے ججز کے اوپر کتنا پریشر ڈالتے ہیں یہ ہینڈلرز نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون یا کوئی فائل پکڑا دیجی کہ ٹیپ کوئی رکھ لیا یہ کچھ کر دیا ساری میں جوڈشری سے کہتا ہوں اس ملک کی خاطر اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر ان کو کہیں ہم کون سی قانون کے مطابق آپ مجھے کال کر رہے ہیں کس نے آپ کو یہ اجازت دیا کہ مجھے کال کر کے کہیں کہ جی ایسا فیصلہ کرنا اور ویسا فیصلہ کرنا یہ وقت آگیا ہے دیکھیں ازادی کا وقت آگیا ہے آپ کہیں میں نہیں کرتا میں صحافیوں کو کہتا ہوں جس طرح عمران ریاض اور اوریا مقبول جان اور سمیئے ابراہیم جس طرح یہ کھڑے ہیں جو مرضی کہیں وہ اپنی اپنی ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اس لیے تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں میں باقی صحافیوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو بھی یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو حکم کس قانون کے تحت کس آئین کے تحت آپ کو حکم کر رہے ہیں کہ جی یہ فلانا کرو تو اس کو اچھا کرو اس کو برا کرو اپنے ضمیر کے آواز سنے یہ سارے ازاد معاشروں میں ایسے ہوتا ہے کسی ازاد معاشرے میں کوئی آپ کو ٹیلی فون کر کے حکم نہیں کرتا کہ آج اس ٹی وی چینل پر عمران خان کو نہ دکھاؤ کیونکہ باہر کی چینل تو ویورشپ پر دیکھتی ہے اگر عمران خان کی زیادہ ویورشپ ہے وہ دکھائیں گے اگر نہیں ہے وہ نہیں دکھائیں گے یہاں پر قائدہ کال اچھا ہم تمہیں پیسے دیں گے عمران خان کو نہ دکھانے کے لیے صحافیوں کو بھی مالکان کو بھی سب کو کہتا ہوں دیکھیں یہ ملک ایسے چلے گا نہیں کوئی ملک نہیں ایسے چل سکتا کہ یہ جو باہر سے آرڈرز آتے ہیں نامعلوم افراد پیچھے کے بند کمروں میں غلط بلط فیصلے کرتے رہتے ہیں ملکہ بڑا گھر کرتے رہتے ہیں ٹائم آگیا آپ کہیں نہیں ہم کرتے ہیں ہم آئین کے مطابق چلیں گے ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں میں پارٹیز کو اپنے سوشل میڈیا کو ساروں کو جو بھی آپ کو ٹیلی فون کر کے آپ کہیں نہ کہ دھگیاں دیں کہ جو مردی ڈالے کہ جو مردی ڈالے ہم کھڑے ہیں ہم ضمیر کے ساتھ چل رہے ہیں ہم لا الہ اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں الحق ہے وہ ہم رائحق پہ کھڑے ہیں جان بھی چلی جائے تو ہم کھڑے رہیں گے اور آپ اندر سے ہی قوم ازاد ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ پیچھے ہٹ جائیں گے لیکن خوف کے اوپر یہ سارا ملک کنٹرول کر کے بیٹھے ہوا ہیں مجھے اجازت مل گئی عدالت نے مجھے اجازت دے دی کل سارے بیل مجھے بیرے ہو گئے مجھے جانے ہی نہ دیں وہاں سے بٹھا دیا جانب وہاں ایک گھنٹہ ہو گیا دو گھنٹے ہو گیا تین گھنٹے ہو گیا میں بیٹھا ہوں پتا چلا جناب نامعلوم افراد نے ابھی اجازت نہیں دی کیونکہ ان کو نہیں یہ سمجھ آ رہی ہے یہ کیسے ہو گیا سلو جی میں وہاں بیٹھا ہوں تو اس لیے میں اپنی قوم کو سب کو آخر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وقت آگیا ہے اس ملک کو ہم اپنی تقدیر بدلیں کل آپ نے ضرور نکلنا ہے شام کو ساڑھے پانچ بجے اپنے ملک کے لیے اپنے آئین کو بچانے کے لیے اپنی ازادی کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے گلوبل ٹوڈے خبر جو کرے اثر